ہم ایمٹی کے کورس کا چیپٹر نمبر 5 ڈسکس کر رہے تھے جس کا نام تھا کپیسٹرز اینڈ ڈائی الیکٹرکس اس سے پہلے ہم کپیسٹرز کو ڈیٹیلن پڑھ چکے ہیں کہ کپیسٹرز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس چارجز کو سٹور کرنے والی ڈیوائس کو کپیسٹرز کا نام دیے جاتا ہے اور ہم کپیسٹرز کی ڈیفرنٹ فارم کی کپیسٹرز کو کلکولیٹ کر چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ڈائی الیکٹرک کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں کپیسٹرز میں اگر ڈائی الیکٹرک کو کپیسٹرز میں یوز کیا جائے تو کپیسٹرز کی کپیسٹرز بڑھ جاتی ہے اور آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ جب ڈائی الیکٹرک میٹریل کو کپیسٹرز کی پلیٹ کے درمیان میں رکھ کیا جائے تو ان کی کپیسٹرز کیس طرح سے انکریز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ ڈائی الیکٹرک میٹریل کیا ہوتا ہے ڈائی الیکٹرک میٹریل جو ہوتے ہیں وہ بیسیکل انسولیٹرز ہوتے ہیں انسولیٹر میٹریل ہمارے پاس کیسے میٹریلز ہوتے ہیں ایسے میٹریلز جن میں فری الیکٹرانس موجود نہیں ہوتے جن کی وجہ سے یہ پور کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ہوتے ہیں ان سے جو الیکٹرسٹی ہے وہ اچھی طرح سے پاس نہیں ہو سکتی ہے یہ اس کو اچھی طرح سے کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف کے ڈائی الیکٹرک کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں ڈائی الیکٹرک کی ٹائپس میں پولر ڈائی الیکٹرک آ جاتے ہیں اور نان پولر ڈائی الیکٹرک آ جاتے ہیں پولر ڈائی الیکٹرک کیا ہوتے ہیں پولر ڈائی الیکٹرک ہمارے پاس ایسے میٹریلز ہوتے ہیں جن کے جو مولیکولز ہیں ان کے جو ڈائی پل مومنٹس ہوتے ہیں وہ پرمنٹ ہوتے ہیں بٹ نان پولر کے اگر ہم بات کریں تو ان کے جو ڈائپ ان کے مالیکولز کے جو ڈائپ پول مومنٹس ہوتے ہیں وہ پرمننٹ نہیں ہوتے جب ہم الیکٹرک فیل سے اس کو پولارائز کرتے ہیں تو تب یہ پولر بن جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولر کو اور نان پولر کو دونوں کو جب ہم الیکٹرک فیل میں رکھیں گے تو ہمیں سیم ایفیکٹ دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیپیسٹرز میں کیوں لوس کرتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ڈائپوز بنے ہوئے ہیں یہ ڈائپوز بنے ہوئے ہیں اگر کوئی الیکٹرک فیل موجود نہیں ہے تو اب جو ڈائپوز ہیں وہ رینڈمی اورینٹیڈ ہیں ان کی کوئی سپیسیفک ڈائریکشن نہیں ہے بٹ اگر ہم اسی ڈائی الیکٹرک میٹیئر کو اٹھا کے کیپیسٹرز کی پلیئرز کے درمیان میں رکھ دیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ میٹیریل ایکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے یہ کیپیسٹرز کی کیپیسٹرز کو انکریز کرتا ہے اور آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ کیوں ہم انہیں کیپیسٹرز میں یوز کرتے ہیں اور کیپیسٹرز میں یوز کرنے سے کیپیسٹرز کی کیپیسٹرز کس طرح سے انکریز ہو جاتی ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ نیٹ الیکٹرک فیل کو ریڈیوز کر رہے ہوتے ہیں نیٹ الیکٹرک فیلڈ رڈیوس ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا کپیسٹلز انکریز ہو جائے گی اب ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ڈائی الیکٹرک مٹیریل جو ہے وہ نیٹ الیکٹرک فیلڈ کو رڈیوس کرتا ہے اور کپیسٹلز کو انکریز کرتا ہے سب سے پہلے ان دونوں پر کوئی چارج موجود نہیں ہوگا پر جب ہم بیٹری سے اس کو کنٹ کر دیں گے بیٹری کا پوٹنچل جو ہے اس پر پوزٹیف چارج آ جائے گا اس پر نیگٹیف چارج آ جائے گا اس کے تنمیان میں ہم کوئی دائی الیکٹرک مٹیریل رکھ دیں گے اب دائی الیکٹرک مٹیریل میں پہلے جو پوز بنے ہوئے تھے وہ رینڈم لی اورینٹیٹ تھے ایٹمز کے جو ڈائی پول بنے ہوئے تھے وہ رینڈم لی اورینٹیٹ تھے بڈ جب ہم نے الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی تو یہ خود کو ایک سپیسیفک ڈائرکشن میں الائن کر دیں گے تو آپ دیکھیں یہ خود کو اس ٹرکشن میں الائن کردیں گے کہ اس کے پوزٹیف کے ساتھ یہ نیگٹیف مل رہا ہے اس کے نیگٹیف کے ساتھ اگلے کا نیگٹیف ہے مطلب نیگٹیف اور پوزٹیف چارج آپ کو ایک دوسرے روhaba اٹریکٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پڑے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کا افیکٹ جو ہے اس کو کینسل کر دے گا پوزٹیف اور نیگٹیف اب یہ ایک جزرک ایفٹ کو کینسل کرتے جائیں گے یہ اب ایک جزرک ایفٹ کو کینسل کر رہی ہیں بٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک لیئر بن رہی ہے پوزٹیف چارجز کے یہاں پہ لیئر بن رہی ہے نیگٹیف چارجز کی جو ہم نے الیکٹرک فیل اپلائی کی ہے اس کو ہم نے ای نارڈ کا نام دیا اس کی ریریکشن کیا ہے فرام پوزٹیف پلیٹ ٹو نیگٹیف پلیٹ تو اس کی ریریکشن ہم نے اس طرح سے شوک کی ہوئی ہے کہ الیکٹرک فیل جو ہم نے اپلائی کی ہے ای نارڈ اس کی ریریکشن جو ہے فرام پوزٹیف پلیٹ ٹو نیگٹیف پلیٹ ہے بٹ اگر ہم دیکھیں کہ جب یہ ڈائی الیکٹرک مٹیریل جو ہے جب یہ پولرائز ہوا ہے تو کیا ہوا کہ ان کے اندر بھی ایک الیکٹرک فیل جو ہے وہ پروڈیوس ہو گئی ہے الیکٹرک فیل کس طرح سے پروڈیوس ہوئی ہے رہا ہے کہ یہاں پہ پوزٹیف چارج ریز ہے اور یہاں پہ کہیں نیگٹیف چارج ریز ہیں تو ان کے اندر بھی الیکٹرک فیل необ کیویں ایکسٹرنل الیکٹرک فیل کے اپوزٹی ڈائریکشن میں ہے ایکسٹرنل الیکٹرک فیل کی ڈائریکشن جو ہے فرام پوزٹیف Bird نیگٹیف ہے بٹ جو انٹرنل الیکٹرک فیل جو ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کلا ہے مر ignored تو نیگٹیو ہے یہ پوجریف چارجز ہیں اور یہ نیگٹیو چارجز ہیں تو انٹرنل جو ہے وہ اس درکھن میں ہوگی باڑ جو ہم ایکسٹرنل اپلائی کر رہے ہیں وہ اس درکھن میں ہوگی تب آپ دیکھیں کو جو ہم نے اپلائی کی ہے اس کے اگرزد بھی ایک الیکٹرک فیلز جہاں پر پروڈیوز ہو چکی ہے اب یہ الیکٹرک فیلز کیا کرے گی یہ الیکٹرک فیلелюس ہوئی ہے ایکسٹرنل perform کو کم کرنی کوکشش کرے گی اس خوادی کرے گی یہاں ہم نے لکھانے نیٹ فیر ایلیکٹری فیلڈ کو رکھو کس طرح سے کس طرح کس کرتے ہیں کہ یہ اپنی بناتے ہیں جو رقف انٹ میرے ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھانا چاہیے تو وہ نیٹ فیلڈاس ای پی ای پی کیا ہے وہ فیلڈ جو ڈھائی الیکٹرکی پولرائزیشن کی وجہ سے ڈیویلپ ہوئی ہے تو وہ فیلڈ کس ڈیریکشن میں ہے اس ڈیریکشن میں ہے بڑھ جو ہم نے اپلائی کی ہے وہ کیا ہے اس ڈیریکشن میں ہے تو یہ دونوں اپوسٹ ڈیریکشن میں ہے تو ہم کیا کریں گے ای نارٹ جو ہم نے اپلائی کی ہے جو کہ زیادہ ہے ای نارٹ میں سے ای پی جو ہے ہم مائنس کر دیں گے اب جو ہے ہمارے پاس نیٹ الیکٹرک فیل جو ہے وہ کیا ہو جائے گی دکریز ہو جائے گی کیونکہ ایک فیل اور ادر دویل کروی ہے جو کہ اس کو ریڈیوز کر رہی ہے جو اس کو کم کر رہی ہے جس کے بلے سے نیٹ الیکٹرک فیلد ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی اب ہمیں یہ ف Columbus پتا ہے کہ is equal to v, is equal to v too ہوتا ہے اگر الیکٹرک فیلung ہے وہ ڈکریز ہو رہی یہ تو ٹوٹی پٹنشل بھی کیا ہو رہا ہے ڈکریز ہو رہا ہے اگر الیکٹرک فیلڈ ڈیکریز ہوگی تو پوٹینشل جو ہے وہ بھی کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا کونسا پوٹینشل کپیسٹرز کی ان دونوں پلیٹس کے درمیان جو پوٹینشل ہوگا وہ ڈیکریز ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ پوٹینشل بیٹری کے پروائیڈڈ پوٹینشل کے برابر نہیں ہو جاتا اس وقت تر کپیسٹر پہ چارج ٹور ہوتا رہتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ڈائی الیکٹرک لگانے سے ان دونوں پلیٹس کے درمیان جو پوٹینشل ہے وہ کیا ہوگیا ڈیکریز ہوگیا اس کا مطلب ہے کہ بیٹری مزید چارجز بھیجے گی اور مزید چارجز جو ہے کپیسٹرز کی پلیٹ پہ سٹور ہوتا جائیں گے جتنے زیادہ چارجز سٹور ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اتنی زیادہ کپیسٹرز انکریز ہوتی جاتی ہے اگر الیکٹرک فیل کم ہو رہی ہے تو وی کی ویلیو بھی کیا ہوگی کم ہوگی اور اگر آپ اس ریلیشن کو دیکھیں کہ اگر وی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو سی کی ویلیو کیا کرے گی انکریز کر جائے گی مطلب پوٹینشل کم ہوگا تو کپیسٹرز کی ویلیو کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی اب ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ڈائی الیکٹرک کے ہیں ان کو ہم کپیسٹرز میں یوز کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے الیکٹرک فیل کو ریڈیوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے الیکٹرک فیل پیدا ہوتی ہے جو کہ ایکسرنل الیکٹرک فیل کو اپوز کرتی ہے ایکسرنل الیکٹرک فیل اپوز کرنے کے وجہ سے یہ کم ہو جاتی ہے جب یہ کم ہوتی ہے تو پلیٹس کے نمیان میں پوٹینشل کم ہو جاتا ہے جب پوٹینشل کم ہوتا ہے تو بیٹری مزید چارجز بھیجتی ہے جب تک کہ دونوں کا پوٹینشل ایکول نہ ہو جائے کپیسٹر جو ہے وہ چارج ہوتا رہے گا اب لیک جس طرح وی کی ویلیو کم ہو رہی ہے اسی طرح ای کی ویلیو بھی کیا ہوگی کم ہوگی وی کی ویلیو کم ہونے کے ساتھ سی کی ویلیو کیا ہوگی انکریز ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بی کپیسٹر کی دو پلیٹ کے درمیان میں ہم کوئی بھی ڈائی الیکٹرک میٹیریل جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے نیٹ الیکٹرک فیل کم ہو جاتی ہے نیٹ الیکٹرک فیل کم ہونے کی وجہ سے اس کیپیسٹر کی کیپیسٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائی الیکٹرک کونسٹرن کیا ہوتا ہے ڈائی الیکٹرک کونسٹرن جو ہے ہمارے پاس ایک ایسی کونٹیٹی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ میٹیریل جو ہے وہ اپنے اندر کتنی انرجی سٹور کر سکتا ہے اندھی فارم آف الیکٹرک فیل ہم اس کو کیسے فائن کرتے ہیں کہ کئی کیپا ای جو ہے کس کے برابر ہے ای اور ای میڈیم اوپر والا یہ کیا ہے یہ اس کیس میں ہے جب ہمارے پاس ان دونوں پلیٹس کے درمیان میں کوئی میڈیم ایک جس نہیں کر رہا ہوگا اس وقت جو الیکٹرک فیل ہوگی وہ اور پھر ہم سیناریو تھوڑا چینج کرتے ہیں ہم اس کے درمیان میں کوئی ڈائی الیکٹرک میڈیم رکھ دیتے ہیں تب جو الیکٹرک فیل ہوگی ہم اس کو ای میڈیم کے نام دے دیتے ہیں تو ان دونوں کے ریشو جو ہے وہ کسی کونسٹ کا ہم نے نام دے دیا ڈائی الیکٹرک کونچنٹ کا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سپیسیفک میٹیریل جو ہے یہ کتنی سرائیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کتنی الیکٹرک انرجی کو سٹور کر سکے ان دی فارم آف الیکٹرک فیل تو یہ تھا ہمارا بیسک پرپس کہ ہم نے ڈائی الیکٹرک کو سیکھنا تھا اور ڈائی الیکٹرک کے بعد ہم نے یہ سیکھنا تھا کہ ہم ان ڈائی الیکٹرک کو جب کپیسٹس کی دونوں پلیٹ کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں تو کپ نیٹ الیکٹرک فیل کم ہوتی ہے نیٹ الیکٹرک فیل کا کم ہونے سے پوٹینشل کم ہوتا ہے پوٹینشل کا کم ہونے سے بیٹری مزید چارجز کو بیجتی ہے جن کے بدأ سے چارجز کی جو کماؤنٹ ہے کپیسٹس کی پلیٹ پہ وہ انکریز ہونے شروع ہو جاتی ہے تو کپیسٹس کی آجاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے